بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ تین انیکول نمبر میں لارجسٹ نمبر ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم فلو چارٹ بنائیں گے تری انیکول نمبر ہے فار ایکزامپل اے آپ کے پاس ہے ٹوینٹی بی آپ کے پاس ہے ترٹی اور سی آپ کے پاس ہے فائف ان تینوں میں فلو چارٹ کے ذریعے لارجسٹ نمبر فائنڈ کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیمبل سٹارٹ اور آخری سیمبل بھی سٹاپ وہی اول شیپ اس کے بعد انپوٹنگ کے لئے ہم پیرللوگرام استعمال کریں گے کتنے نمبر انپوٹ کریں گے اے بی سی اے بی سی ویریبل میں ڈیٹا جائے گا اے میں ٹوینٹی بی میں فرقزامپل ترٹی اس طرح کا ڈیٹا ہو سکتے ہیں اس کے بعد ڈیسیزن چونکہ ہم نے بی سیٹ کرنا ہے کہ اس میں سے کونسا نمبر لارجسٹ ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ ڈائیمنڈ سیمبل ہم ضرور استعمال کریں گے تو ایف اے ایس گریٹر دین بی اینڈ اے ایس گریٹر دین سی اگر اے بی سے بھی بڑا ہے سی سے بھی بڑا ہے تو ظاہر ہے اے کیا ہوا اوٹ پوٹ اے بڑا ہوا اگر اگر ایسا نہیں ہے اے بی سے بھی بڑا نہیں ہے یا اے سی سے بڑا نہیں ہے کوئی اے قسمیں غلط ہے تو فالس ہوگا نو مطلب کہ اے بی سے بڑا نہیں ہے اور سی سے بھی بڑا نہیں ہے تو اے دونوں سے یہاں پہ تو صرف بی سے چھوٹا ہے بی سے بڑا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کنٹرول آئے گا اب بی کو چیک کیا جائے گا کیا بی بڑا ہے اے سے اور بی بڑا ہے سی سے تو ہاں بی دیکھے ترٹی ہے تو دونوں سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے اوٹ پوٹ بی تو جب اوٹ پوٹ آپ کے پاس بھی آئے گا اور یہاں پہ سٹاپ ہو جائے گا لیکن اگر فالس ہم پر اس طرح نہیں ہے سی آپ کے پاس ترٹی فائف ہے سی ترٹی فائف ہے تو یہاں پہ چیک ہوگا کہ اگر اے بڑا ہے بی سے اے بڑا ہے سی سے نہیں یہ غلط ہے جس کا مطلب ہے یہ چیک ہوگا اب بی چیک ہوگا کہ کیا اے بی بڑا ہے اے سے اے بی بڑا ہے سی سے نہیں ترٹی اور ٹوئنٹی بی تو سی سے بڑا نہیں ہے ایک فالس ہے اس کا مطلب ہے نو تو آؤٹ پوٹ سی تو آٹومیٹکلی آؤٹ پوٹ کیا ہوگا سی ہو جائے گا تو یہ تا الگوریتم فار فائنڈنگ کیا ہوگا تو کیا ہوگا فcciones اے تا کیاو نو شورت